لندن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ بہتر نیند ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کس قدر ناگزیر ہوتی ہے اور بہتر نیند کے لیے مناسبی وقت پر سونا لازمی ہوتا ہے ہر شخص کے لیے سونے کا بہترین وقت الگ ہوتا ہے اور اکثر لوگ اپنے اس بہترین وقت سے لا علم ہوتے ہیں اب ایک ماہر نیند کے اس بہترین وقت کو پہچاننے کا طریقہ بتا دیا ہے دی میرر کے مطابق ماہرین نیند کے بہترین وقت کو سلیپ وینڈو کا نام دیتے ہیں اور زمان لوگوں کی سلیپ وینڈو رات ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ کے درمیان ہوتی ہے جو شخص اپنی سلیپ وینڈو میں سو جاتا ہے اس کے دین میاری ہوتی ہے کینڈوش کیئر نامی فرم سے وابستہ ماہر کرنے کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اپنی سلیپ وینڈو کو پہچاننے کے لیے رات ساڑھے نو بجے سے ساڑھے گیارہ بجے کے درمیان مختلف اوقات میں سو کر تجربہ کرنا چاہیے اس دورانے میں آپ جس وقت بھی سویں اس کے بعد آٹھ گھنٹے کی نیند لیں اور اپنی نیند کی میار کا جائزہ لیتے رہیں کلوئے انگلز کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے جس وقت پر آپ کو سب سے بہتر نیند آئی آپ صبح ہشاش پشاش بیدار ہوں وہ آپ کی سلیپ وینڈو ہوگی اور آئندہ اس سلیپ وینڈو میں سونا معمول بنا لیں اس کے علاوہ نیند کو بہترین بنانے کے لیے کیفین کا استعمال کم کریں رات کو دیر سے کوئی چیز مت کھائیں رات کو سونے سے قبل موبائل فون یا کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائس استعمال مت کریں